اسلام علیکم ناظرین کوکرناک نیوز دیکھ رہے ہیں آپ شاکر ماتو کے ساتھ آئے نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم خبروں پر سرحزیل کفارہ کے جمگونٹ سیکٹر میں پانچ ملٹانو کی حلاقت کو بڑی کامیابی سے تیبیر کرتے ہوئے فوج نے کہا ہے کہ مولک ملٹانو کے قبضی سے بڑی مہقدار میں اسلاوہ گولہ بارود اور قابل اعتراض مودہ برامت کر کے زابط کیا گیا بتا دیئے کہ فوج کا کہنا ہے کہ پاندرہ جون کو جمعہ کشمیر پولیس کی جانب سے مساعدہ کا اطلاع موصول ہوئی کہ جمگونٹ سیکٹر میں ممکنہ دراندازی کا امکان ہے انہوں نے بتایا کہ اطلاع ملتے ہی قرآن سیکٹر میں متعدد مقامات پر سیکورٹری فورس کی تائناتی عمل میں لائی گئی انہوں نے بتایا کہ پاندرہ اور سولہ جون کے درمیانی شب سیکورٹری فورس نے ملٹانو کے ایک گروپ کو اس طرف آتی ہوئے دیکھا جبکہ سلامتی عملینی جنگجوں کو لالکارا جس دوران شریعت گولیوں کا تبادلہ شروع ہوا ان کے مطابق رات بر سیکورٹری فورس اور ملٹانو کے مابین گولیوں کا تبادلہ جائر رہا اور جمعہ کی سوہ تسادم کی جگہ پانچ ادم چناکت ملٹانو کی لاشی برامت کی گئی انہوں نے چارونڈا گاؤں میں آدم کو ریش نے مقامی شہری پر حملہ کیا جس کی نترجی میں اس کی موقع پر ہی موت واقع ہوئی اطلاع تھی مطابق کو کرنا کے چارونڈا گاؤں میں جمعے کے روز اس وقت سنسنی کا ماحول فیل گیا جب باری برکم ریش نے چالیس سالہ شہری پر حملہ کر کے اسے عبدی نے سلا دیا معلوم ہوئی کہ چیکوہ پکار کی صدای بلند ہونے کے ساتھ ہی مقامی لوگ جائے واقعہ پر پہنچے اور خون میں لرپت مقامی شہری کو علاجہ مالجہ کے خاطر ہسپتال پہنچایا مقامی سرانے بتائی کے ہسپتال میں تائنہ ڈاکٹروں نے شہری کو مردہ قرار دیا متوفی کے شناکت زمیر احمد بیگ ولد محمد سبیگ ساکین نہیں کوکرناک کی طور پر ہوئی ہے دریہ اسنا مقامی لوگوں نے بتائی کے کوکرناک کے دور افتہ علاقوں میں جنگلی چانواروں کی بستی میں موجودگی کے باعث عوام ناس میں فکر و تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے پولیس نے انتنا کے جنگلات منڈی میں دیپک کمار نامی ایک مزدور کی حلاکت نے موبینہ طور پر جیش محمد سے وابستہ پانچ جنگجو کو گریفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے بتائی کی جنبی کشمیر کے سرانے انتنا کے جنگلات منڈی میں 29 مئی کے شام نامعلوم بندگ برداروں نے ادھمپور سے تعلق رکھنے والے دیپک کمار نامی مزدور پر گولیاں برسائی جس کے نتیجے میں اس کی موقع پر ہی موت واقع ہوئی تھی منشیات کی خلاب جنگ جائے رکھتے ہوئے کلگام پولیس نے دو منشیات فروش کو گریفتار کر کے ان کے تحویل سے نشاور مودہ برامت کیا ہے ایک پولیس ترجمانے بتائی کی کلگام پولیس نے دو منشیات فروش کو گریفتار کر کے ان کے تحویل سے دس کلو خچکاج بوسا جیسا مودہ برامت کیا ہے انہیں منشیات فروشوں کی شناکت راکش کمار سائکر نے اودمپور اور سمراج سائکر نے جمہوں کے طور پر کی ہے وادی کشمیر کے شمالوہ جنوب میں بجلی کی آنکھ مچولی سے لوگوں کو شیدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ شیدید گرمی میں بار بار بجلی کاٹنے کے عمل سے لوگوں کی زندگیہ دوبارہ ہو چکی ہیں شیدید گرمی کی بیچ بجلی کا بار بار منکوت رہنا عام کے لیے دردی سر بن گیا ہے لوگوں نے محکم بجلی کے خلاف شیدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کے عدم دستیابی کا مسلسل کشمیر سے بھی زیادہ پیچیدہ بن گیا ہے جس کو کوئی بھی سرکولہ حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے جنوبہ کشمیر کے متعدد مقامات پر خلقی بارش کی پیجگوئی کے درمیان جمعی کو جنوبہ کشمیر میں زیادہ مقامات پر رات کے درجہات میں کمی ریکارڈ کی گئی محکمی محکمی محکمیات کی ایک عدیدار نے بتائی کہ سرنگر میں گزرستہ رات درجہ 17.3 ڈگری سینگریٹ کے مقابلے میں کم از کم 15.6 ڈگری سینگریٹ ریکارڈ کیا گیا اور محکمی گرما کے دابل حکومت کے لیے یہ معمول سے 0.8 ڈگری سینگریٹ زیادہ ریکارڈ کیا گیا محکمی محکمی محکمی